اسلام علیکم آج ہم اپنا نیو ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے ٹیک سیلز کے بارے میں ہم نے اپنے لاس لیکچرز میں جو ہے کوٹ سیل کے بارے میں پڑھا بریفری بتا دیتے ہوں کہ کوٹ سیل کیا ہوتا ہے کوٹ سیل جو ہوتا ہے اس میں ہم پائیتھون کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اور اب بات آ جاتی ہے ٹیک سیل کی ٹیک سیل کیا ہوتا ہے ٹیک سیل جو ہے وہ ایکسپینیشنز ڈاکمنٹیشنز یا کوئی دوسرا ٹیکس کانٹین اپنی نوٹ بک میں ایڈ ہم ٹیک سیلز کے ذریعے سے کرتے ہیں تو ٹیک سیلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ایکسپینیشنز ڈاکمنٹیشنز یا کوئی دوسرے ٹیکس کانٹین اپنی نوٹ بک میں ایڈ کرتے ہیں یہ مارک ڈاؤن سیل کو سپورٹ کرتے ہیں مارک ڈاؤن سیل کیا ہوتا ہے بات یہ آ جاتی ہے تو مارک ڈاؤن سیل جو ہوتے ہیں وہ لائٹ ویٹ مارک اپ لینگویج ہے مارک ڈاؤن ایک بہت سمپل لینگویج ہے جو آپ کو ٹیکس فارمیٹنگ کی سہولت دیتی ہے اسے لکھنا آسان ہے اور یہ ایش ٹی ایمل میں چینج ہو سکتی ہے گوگل کولیب میں مارک ڈاؤن کا استعمال آپ کے نوٹ بک کو زیادہ ارگنائزڈ اور زیادہ پروفیشنل بناتا ہے اب بات ایک اور آ جاتی ہے کہ گوگل کولیب میں مارک ڈاؤن کیسے بنائیں تو مارک ڈاؤن بنانے کے لیے ہمارا ایک ٹیگ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیش ٹیگ ٹھیک ہے اب ہم سمپل سب سے پہلے مارک ڈاؤن کے ذریعے سے ہم کیا کریں اس کے سینٹیکس یوز کر رہے ہیں اور ہیڈنگز بنا رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ہیڈنگز ہماری سکس ٹائپس بھی ہوتی ہیں ھ1، ھ2، ھ3، ھ4 سے لے کر ھ6 تک تو ہم سب سے پہلے ھ1 بناتے ہیں ہم کوئی بھی سینٹنس لکھتے ہیں ای آئے ایم شاہستہ میں بس اتنا سا سینٹنس لکھ دیتی ہوں ہمیں صرف چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ای ایم شاہستہ اور اس میں میں کر دیتی ہوں کہ یہ H1 کی heading ہے ٹھیک ہے H1 ہے تو آپ اس کا font size دیکھ رہے ہیں heading اس کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے largest ہے اس کے بعد ابھی ہم نے ایک hashtag لگایا تھا تو یہ H1 کا اب ہم دو hashtags لگاتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں I am shyster تو اور پھر bracket میں میں لکھ دیتی ہوں H2 تو اس طرح سے یہ دیکھئے آپ کو font میں تھوڑا سا change نظر آ رہا ہے H1 کے مقابلے میں H2 جو ہے وہ تھوڑا small ہے اب ہم تین hashtags use کرتے ہیں اور ہم لکھ دیتے ہیں I am shyster اور brackets میں ہم لکھ دیتے ہیں H3 صحیح ہے تو آپ اس کا size note کرتے جائیے اس کے بعد ہم 4 hashtags use کرتے ہیں صحیح ہے اور پھر لکھ دیتے ہیں I am shyster and then brackets and then H4 sorry H4 اوکے یہ ہماری headings دیکھ رہے ہیں 4 تک بن گئی اسی طرح اگر H5 چاہیے تو 5 hashtags لگا دیجے اگر آپ کو H6 چاہیے تو آپ 6 hashtags use کر کے یہ headers وہ اپنے بنا سکتے ہیں تو ایک چیز یہ آگے کہ ہم مارکڈاؤن کے تھرور کس طرح سے headings کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی sentence یا کوئی word bold میں لکھنا ہو فرس کریں میں لکھ رہی ہوں I am shyster سوئیے اب مجھے جو اس کا shyster ہے shyster وہ مجھے bold کرنا ہے bold کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے two sterics جو ہے وہ opening and closing پہ کر دیں گے یعنی ہم wrap کر دیں گے اس word کو double hashtag سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے shyster جو ہے وہ bold ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں اس کو italic form میں کرنا ہے تو ہم کیا کریں I am shyster shyster کو italic form میں لکھنا ہے تو ہم shyster کو wrap کر دیں گے single hashtag سے صحیح ہے single hashtag سے میں اس کو wrap کر دیتی ہوں تو آپ check کر سکتے ہیں کہ ہماری heading آگئی وہ کیا آئی just wait اس کو ہم نے I think دے دیا space تو یہ دیکھئے یہ ہماری heading شاہستہ ٹھیک ہے اور یہ italic form میں شاہستہ لکھا آگیا ہے صحیح اس طرح سے bold اور italic ہم آرام سے کر سکتے ہیں اب میں نے آپ headings بھی بتا دی bold اور italic کا بتا دیا اب ہم ایک کام اور کرتے ہیں جسے block quote میں ہم آیا ہے آیا ہے اگر میں اس کو multiline block quote کرنا چاہوں تو کیا کروں میں کہ میں نے greater than کا sign لکھا اور کوئی بھی sentence میں بلوک بلوک کوٹ آگیا آپ کا اور اس میں I want to know the fact اور نیچے آگیا are you ready تو اگر ہمیں کوئی بھی multiline block کوٹ کرنا ہو کسی چیز کو تو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ہو گئی block کوٹ کی بات اب next میں آ جاتی ہوں اگر مجھے کوئی links شیئر کرنے ہیں تو links کے لئے کیا کروں تو فرس کرتے ہیں میرے پاس bracket ہے یہ والا ٹھیک ہے صحیح اس bracket کے اندر جس پر لگانا میں اپنا ہی نام لکھ رہی ہوں شایست کون ہے ٹھیک ہے میں نے اس bracket کے اندر کر دیا اس کے بعد میں small brackets لے رہی ہوں صحیح ہے میں نے small brackets لیے اور اس کے اندر میں کیا کروں گی link جہا کوئی بھی کافی کر لوں گی جیسے مجھے یہ ویب سائٹ چاہیے تو میں اس کا link چاہے وہ کافی کر لیتی ہوں یہاں سے صحیح ہے اور یہ میں نے کوپی کیا اور میں اس کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کر دیتی ہوں صحیح ہے میں نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا صحیح ہے اب جب میں نے پیسٹ کیا اس بریکٹ کو اس کے پاس کر دیا میں enter کر دوں صحیح یہ دیکھیں یہ link بن چکا ہے اگر میں اس link کو کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا redirect ہو گیا اور میں جب اس website پر کلک کرتی ہوں تو یہ website open ہو گئی یہ website میری website ہے insights hub کے آپ لوگ اس کو بھی visit کر سکتے ہیں اس طرح سے markdown کے بہت سے basics ہیں تو اس کے لئے میں description میں آپ لوگ کو link send کر دوں گی basic syntax کا ٹھیک ہے تو آپ لوگ وہاں سے اس کو practice کر سکتے ہیں اور جتنی آپ زیادہ practice کریں گے اتنا آپ لوگ کو اچھا سیکھنے کو ملے گا میں نے آپ کو چند جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ use ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو کر کے بتا دی اب ہم next بات کرتے ہیں کہ ہمیں uploading کیسے کرنی ہے فائل کی یعنی اگر ہمیں کوئی فائل جو گوگل کو لیب پر upload کرنی پہ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں ہم نے گوگل ڈرائیب سے اگر upload کرنی ہے تو ہم گوگل ڈرائیب سے upload کر سکتے ہیں ہم یہاں سے upload کر لیں گے صحیح اور اگر ہمیں جو ہے وہ کہیں اور سے کرنی ہے اس میں github بھی ہے اور دوسری بھی option سے ہم وہاں سے بھی upload کر سکتے ہیں اور next ہمیں download کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں تو download کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس options ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ next class میں ضرور سمجھیں گے آج اس lecture کا میں اقتطام کرتی ہوں یہاں پہ ہم صرف آج markdown کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے تا کہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ آس کے text cells کیا ہوتے ہیں اور text cell میں ہم کس طرح سے values put کرتے ہیں یہ سب آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھ آگیا ہوگا next class تک کے لئے اللہ حافظ